خدای قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پور فضل نام ایک بر پھر آپ کو سلام میرا نام ایسٹر حارون ہے اور ہر روز ہم مل کر خدای قدوس کے پاک کلام کی تلاوت اکٹھے کرتے ہیں ہر روز ایک چھوٹا سا خیال ایک تھوٹ میں سارے دن کے لیے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آج خدا کے پاک کلام میں سے جو چیز خدا نے مجھے دی ہے وہی میں آپ کے ساتھ بانٹنے لگی ہوں اور وہ کچھ اس طرح سے ہے لیکن یہ جان رکھ کہ اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے کیونکہ آدمی خودگرد زردوست شیخی باز مغرور بدگو ماں باپ کے نافرمان ناشکر ناپاک تبعی محبت سے خالی سنگ دل توحمت لگانے والے بے ضبط تند مزاج نیکی کے دشمن دگا باز ڈھیٹ گھمن کرنے والے خدا کی نسبت ایش و اشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے ایسوں سے بھی کنارہ کریں گے ساری کی ساری باتیں جو ابھی تھوڑی در پہلے منشن کی گئی ہیں وہ ہمیں اپنے اندر اور اپنے اردگرد کے لوگوں میں اگر ساری نہیں تو کچھ نہ کچھ کوئی ایک دو تو ضرور ہمیں مل جائیں گی اور بڑی آسانی کے ساتھ ہمیں نظر آتی ہیں معاشرے میں افراد میں انفرادی طور پر اجتماعی طور پر خاندانی طور پر ہمیں یہ ساری باتیں یہ ساری کمیاں یہ ساری کے ساری چیزیں جو ابھی میں نے منشن کی ہیں جس میں ڈیٹ ہونا نافرمان ہونا تند مزاج ہونا بے زبط ہونا نیکی کے دشمن ہونا دگہ باز ہونا ڈیٹ گھمنٹ کرنے والے خدا کی نسبت ایش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے خدا کے پاک علام میں لکھا ہے کہ ایسوں سے کنارہ کرنے والے خدا کے پاک علام میں صاف لکھا ہے کہ وہ لوگ جو دینداری کی وضع تو رکھتے ہیں لیکن اس کے اثر کو قبول نہیں کرتے ہیں ان کی اپنی زندگی تربیت پذیر نہیں ہوتی ہے ان کی اپنی زندگی دینداری کی وضع پر صرف مشتمل ہوتی ہے لیکن ان کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی ہے اور خدا کا پاک علام صاف کہتا ہے کہ ایسوں سے کنارہ کشی کرنے and it's very alarming کہ یہ دور جس میں سے ہم گزر رہے ہیں یہ بے شک اخیر زمانہ ہے یہ آخری دن ہے یہ وہ برا دور ہے یہ وہ برے دن ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں کیونکہ یہ ساری کی ساری باتیں ہمیں نظر آتی ہیں معاشر میں خاندانوں میں زندگیوں میں ہمیں بڑی آسانی کے ساتھ یہ سب کچھ مل جاتا ہے کہ خود غرضی اپنی انتہا پہ ہے زردوستی انتہا پہ ہے شیخی بازی مغرور بدگو ماں باپ کے نافرمان ناشکر تحمت لگانے والے طبعی محبت سے خالی سنگ دگا بازی یہ ساری کی ساری وہ باتیں ہیں جو بڑی آسانی کے ساتھ ہمیں زندگیوں میں نظر آتی ہیں لوگوں میں نظر آتی ہیں معاشرے میں نظر آتی ہیں اور یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے ایک بات کو اپنے ذہن میں رکھئے کہ ہم اس اخیر زمانہ میں پہنچ چکے ہیں اور آخری ایام میں سے گزر رہے ہیں برے دنوں میں سے گزر رہے ہیں جن کا ذکر ہمیں خدا کے پاک کلام میں ملتا ہے تو آئیے مل کے خدا کے پاک کلام کی تلاوت کرتے ہوئے ہر روز خدا کے پاک کلام کو سنتے ہوئے اپنے آپ کو خدا کے حکموں کے مطابق خدا کے کلام کے مطابق دھالتے چلے جائیں تاکہ ہم اس وقت کے لئے اپنے آپ کو تیار کریں جس وقت کے لئے خدا نے ہمیں زندہ رکھا ہے ہمیں زندگی دی ہے صحت دی ہے یسو مسیح کی دوسری آمد کے لئے اپنے آپ کو تیار کریں می گاد بلیسیو آمین دوسرا تموتی اس تین باب لیکن یہ جان رکھ کے اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے کیونکہ آدمی خود گرز زر دوست شیخی باز مغرور بد گو ماں باپ کے نافرمان ناشکر ناپاک طبعی محبت سے خالی سنگ دل توہمت لگانے والے بے زبط تن مزاج نیکی کے دشمن دگا باز دھیٹ گھمند کرنے والے خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے ایسوں سے بھی کنارہ کرنا انہی میں سے وہ لوگ ہیں جو گھروں میں دبے پاؤں گھوس آتے ہیں اور ان چچھوری عورتوں کو قابو میں کر لیتے ہیں جو گناہوں میں دبی ہوئی ہیں اور ترہ ترہ کی خواہشوں کے بس میں ہیں اور ہمیشہ تعلیم پاتی رہتی ہیں مگر حق کی پہچان تک کبھی نہیں پہنچتی اور جس طرح کہ ینیس اور یمریس نے موسیٰ کی مخالفت کی تھی اسی طرح یہ لوگ بھی حق کی مخالفت کرتے ہیں یہ ایسے آدمی ہیں جن کی عقل بگڑی ہوئی ہے اور وہ ایمان کے اعتبار سے نامقبول ہیں مگر اس سے زیادہ نہ بڑھ سکیں گے اس واسطے کے ان کی نادانی سب آدمیوں پر ظاہر ہو جائے گی جیسے ان کی بھی ہو گئی تھی لیکن تُو نے تعلیم چال چلن ارادہ ایمان تحمل محبت صبر ستائے جانے اور دکھ اٹھانے میں میری پیروی کی یعنی ایسے دکھوں میں جو انتاکنیوم اور لسترہ میں مجھ پر پڑے اور اور دکھوں میں بھی جو میں نے اٹھائے ہیں مگر خدا احمد نے مجھے ان سب سے چھڑا لیا بلکہ جتنے مسیح یسو میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے اور برے اور دھوکہ بعض آدمی فریب دیتے اور فریب کھاتے ہوئے بگڑتے چلے جائیں گے مگر تُو ان باتوں پر جو تُو نے سیکھی تھی اور جن کا یقین تجھے دلایا گیا تھا یہ جان کر قائم رہ کہ تُو نے انہیں کن لوگوں سے سیکھا تھا اور تُو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے مسیح یسو پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دانائی بخش سکتے ہیں ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راستبازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نئے کام کے لیے بلکل تیار ہو جائیں پرانے اہد نامہ میں سے دیکھیں گے پہلا سیمل اس کا اکتیس باب اور فلسطی اسرائیل سے لڑے اور اسرائیلی مرد فلسطیوں کے سامنے سے بھاگے اور کوہستان جلبوہ میں قتل ہو کر گرے اور فلسطیوں نے ساؤل اور اس کے بیٹوں کا خوب پیچھا کیا اور فلسطیوں نے ساؤل کے بیٹوں یونتن اور عبنداب اور ملکیشوہ کو مار ڈالا اور یہ جنگ ساؤل پر نہائیت بھاری ہو گئی اور تیر اندازوں نے اسے جا لیا اور وہ تیر اندازوں کے سبب سے سخت مشکل میں پڑ گیا تب ساؤل نے اپنے صلاح بردار سے کہا اپنی تلوار کھینچ اور اس سے مجھے چھید دیتا نہ ہو کہ یہ نامختون آئے اور مجھے چھید لیں اور مجھے بے عزت کریں پر اس کے صلاح بردار نے ایسا کرنا نہ چاہا کیونکہ وہ نہائیت ڈائر گیا تھا اس لئے ساؤل نے اپنی تلوار لی اور اس پر گرا جب اس کے صلاح بردار نے دیکھا کہ ساؤل مر گیا تو وہ بھی اپنی تلوار پر گرا اور اس کے ساتھ مر گیا ساؤل اور اس کے تینوں بیٹے اور اس کا صلاح بردار اور اس کے سب لوگ اسی دن ایک ساتھ مر مٹے جب ان اسرائیلی مردوں نے جو سوادی کی دوسری طرف اور یردن کے پار تھے یہ دیکھا کہ اسرائیل کے لوگ بھاگ گئے اور ساؤل اور اس کے بیٹے مر گئے تو وہ شہروں کو چھوڑ کر بھاگ نکلے اور فلسطی آئے اور ان میں رہنے لگے دوسرے دن جب فلسطی لاشوں کے کپڑے اتارنے آئے تو انہوں نے ساؤل اور اس کے تینوں بیٹوں کو کوہ جلبوہ پر مردہ پایا ساؤل اور اس کے بیٹوں کی لاشیں بیت شان کی دیوار پر سے لے آئے اور یبیس میں پہنچ کر وہاں ان کو جلا دیا اور ان کی ہڈیاں لے کر یبیس میں جھاؤ کے درخت کے نیچے دفن کی اور سات دن تک روزہ رکھا اور آج ہم شروع کریں گے دوسرا سیمل اور اس کا پہلا باگ اور ساؤل کی موت کے بعد جب داؤد امالیکیوں کو مار کر لوٹا اور داؤد کو سکلاج میں رہتے ہوئے دو دن ہو گئے تو تیسرے دن ایسا ہوا کہ ایک شخص لشکر گاہ اسے ساؤل کے پاس سے پیرہ ہنچاک کیے اور سر پر خاک ڈالے ہوئے آیا اور جب وہ داؤد کے پاس پہنچا تو زمین پر گرا اور سجدہ کیا داؤد نے اسے کہا تو کہاں سے آتا ہے اس نے اسے کہا میں اسرائیل کی لشکر گاہ میں سے بچ نکلا ہوں تب داؤد نے اسے پوچھا کیا حال رہا ذرا مجھے بتا اس نے کہا کہ لوگ جنگ میں سے بھاگ گئے اور بہت سے گرے اور مر گئے اور ساؤل اور اس کا بیٹا یونتن بھی مر گئے ہیں تب داؤد نے اس جوان سے جس نے اس کو یہ خبر دی کہا تجھے کیسے معلوم ہے کہ ساؤل اور اس کا بیٹا یونتن مر گئے وہ جوان جس نے اس کو یہ خبر دی کہنے لگا کہ میں کوہ جلبوہ پر اتفاقاً وارد ہوا اور کیا دیکھا کہ ساؤل اپنے نیزہ پر جھکا ہوا ہے اور رات اور سوار اس کا پیچھا کیے آ رہے ہیں اور جب اس نے اپنی پیچھے نگاہ کی تو مجھ کو دیکھا اور مجھے پکارا میں نے جواب دیا میں حاضر ہوں اس نے مجھے کہا تو کون ہے میں نے اسے جواب دیا میں اما لیکی ہوں پھر اس نے مجھے کہا میرے پاس کھڑا ہو کر مجھے قتل کر ڈال کیونکہ میں بڑے عذاب میں ہوں اور اب تک میرا دم مجھ میں ہے تب میں نے اس کے پاس کھڑے ہو کر اسے قتل کیا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اب جو وہ گرا ہے تو بچے گا نہیں اور میں اس کے سر کا تاج اور بازو پر کا کنگن لے کر ان کو اپنے خداون کے پاس لائے ہوں تب داؤد نے اپنے کپڑوں کو پکڑ کر ان کو پھار ڈالا اور اس کے ساتھ کے سب آدمیوں نے بھی ایسا ہی کیا اور وہ ساؤل اور اس کے بیٹے یونتن اور خداون کے لوگوں اور اسرائیل کے گھرانے کے لیے نوحہ کرنے اور رونے لگے اور شام تک روزہ رکھا اس لیے کہ وہ تلوار سے مارے گئے تھے پھر داؤد نے اس جوان سے جو یہ خبر لائے تھا پوچھا کہ تو کہاں کہا ہے اس نے کہا میں ایک پردیسی کا بیٹا اور امالی کی ہوں داؤد نے اس سے کہا تو خداون کے ممسو کو ہلاک کرنے کے لیے اس پر ہاتھ چلانے سے کیوں نہ ڈھرا پھر داؤد نے ایک جوان کو بلا کر کہا نزدیک جا اور اس پر حملہ کر سو اس نے اسے ایسا مارا کہ وہ مار گیا اور داؤد نے اس سے کہا تیرا خون تیرے ہی سر پر ہو کیونکہ تو ہی نے اپنے مو سے آپ اپنے اوپر گواہی دی اور کہا کہ میں نے خداون کے ممسو کو جان سے مارا اور داؤد نے ساؤل اور اس کے بیٹے یونتن پر اس مرسیہ کے ساتھ ماتم کیا اور اس نے ان کو حکم دیا کہ بنی یہودہ کو کمان کا گیت سکھائیں دیکھو وہ یاشر کی کتاب میں لکھا ہے اے اسرائیل تیرے ہی انچے مقاموں پر تیرا فخر مارا گیا ہائے زبردست کیسے کھیت آئے یہ جات میں نہ بتانا اس کلون کے کوچوں میں اس کی خبر نہ کرنا نہ ہو کہ فلسطیوں کی بیٹیاں خوش ہوں نہ ہو کہ نہ مختونوں کی بیٹیاں فخر کریں اے جلبوہ کے پہاڑوں تم پر نہ اوس پڑے اور نہ بارش ہو اور نہ ہدیہ کے چیزوں کے کھیت ہوں کیونکہ وہاں زبردستوں کی سپر بری طرح سے پھینک دی گئی یعنی ساؤل کے سپر جس پر تیل نہیں لگایا گیا تھا مقتولوں کے خون سے زبردستوں کی چربی سے یونتن کی کمان کبھی نہ ٹلی اور ساؤل کی تلوار خالی نہ لوٹی ساؤل اور یونتن اپنے جیتے جی عزیز اور دل پسند تھے اور اپنی موت کے وقت الگ نہ ہوئے وہ اکابوں سے تیز اور شیر ببروں سے زوراور تھے اے اسرائیل کی بیٹیوں ساؤل پر رو جس نے تم کو نفیس نفیس ارگوانی لباس پہنائے اور سونے کے زیوروں سے تمہاری پوشاک کو آراستہ کیا ہائے لڑائی میں زبردست کیسے کھیتا ہے یونتن تیرے انچے مقاموں پر قتل ہوا اے میرے بھائی یونتن مجھے تیرا غم ہے تم مجھ کو بہت ہی مرغوب تھا تیری محبت میری لئے عجیب تھی عورتوں کی محبت سے بھی زیادہ ہائے زبردست کیسے کھیتا ہے اور جنگ کے ہتھیار نابود ہو گئے خدا کے پاک علام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو آمین